اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو جولن کریم بلیچ کا جو ہے وہ ریویو دینے والی ہوں میں نے پہلے اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ اس کریم بلیچ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی اور مسکنسپشنز جو ہیں وہ مارکٹ میں ہیں بڑی عام اور لڑکیاں اس کو خریدنا پسند نہیں کرتی ہیں خواتین کیونکہ اس کے رزالت سچے نہیں ہیں اور یہ فیش جلا دیتی ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جولن جو لوکل جولن ہے وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے مطلب جو فیک جولن ہے تو لوگ وہ خرید لیتے ہیں اور وہ سسی بھی ہے اور اس کے رزالت سچے نہیں آتے تو اس برانڈ کو برا کہتے ہیں مگر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصلی جولن خریدنے کی کیا ٹیکنیک ہوتی ہے کیا وہ ٹرک ہے کہ جب آپ جولن خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں جولن خرید رہا ہوں یا خرید رہی ہوں یہ مطلب اصلی ہے یا پھر یہ لوکل میڈ ہے اصلی سے میرا مطلب ہے یعنی امپورٹڈ ہے یا یہ لوکل میڈ ہے جولن تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے یہ چھوٹا سا جو آپ پاک دیکھ رہے ہیں جس میں تقریباً 28 گرامز جو ہے وہ کریم ہے اور 7 گرامز کا اس کا ایکسلیریٹر ہے بلکل چھوٹا سا یہ باکس ہے یہ دو سے تین یا پھر زیادہ زیادہ اگر آپ کے فیچرز زیادہ سمال ہیں آپ پیٹیٹ ہیں تو یہ آپ اس کو فیس پہ لگانے کے لیے چھے سے سات بار یہ کافی ہوتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس کی پرائس جو ہے اس چھوٹی سی باکس کی 495 روپیز ہے یعنی 500 روپے تک کی اس کی پرائس ہے اس چھوٹے سی باکس کی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں یہ کس طرح سے یہ الفیبٹس کس طرح سے لکھے میں ہیں اور اس کے چاروں طرف جو ہے پیکجنگ پہ کیا کیا ہدایات ہیں کیا انگریڈینٹس یہاں پہ منشنٹ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اس سے بھی پیکجنگ سے بھی پہچان ہو جائے گی کہ جولن جو ہے وہ اصلی ہے یا فیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اصلی جولن جو ہے امپورٹڈ جولن وہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اصلی پرائس میں خرید رہی ہوں تو شلف پہ جب آپ جولن کا باکس اٹھائیں تو آپ اس کو کھولیں گے پہلے تو سب سے پہلے آپ کام یہ کریں گے کہ یہ جو کریم ہے اس کی جولن کی جو چھوٹے سی آپ باکس دیکھ رہے ہیں کریم بلیچ اس کو آپ نے کھولنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک ٹپ بنی ہوئی ہے کون سی جولن کی کریم بلیچ جو امپورٹڈ ہوتی ہے اس کے اوپر کریم کے اوپر یہ کون سی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اصلی کریم کی پہچان ہے آپ غور سے دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کون بنی ہوئی ہے تو آپ شلف پر کریم بلیچ خریدنے سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں گے کریم کا باکس کھول کے کہ اس کی اوپر کون بنی ہوئی ہے کہ نہیں اگر کون بنی ہوئی ہے تو یہ اصلی ہے جو لوکل میں جولن ہوتی ہے وہ اوپر سے فلات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر یہ کون نہیں بنی ہوتی ہے یہ بالکل فریشلی بنی ہوتی ہے جو کریم اس کی اوپر یہ کون ہوتی ہے یہ ایک ٹرک ہے یہ ٹرک ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو جولن خرید رہے ہیں وہ اصلی ہے یا پھر وہ لوکلی میڈ ہے یہ ہے اس کا ایکسلیریٹر آپ بہت سے دیکھیں یہ اس طرح سے اس قسم کی پیکجنگ میں آتا ہے اس کی اوپر سیل لگا وایا ہے ساتھ آت میں آپ کو اس کریم بلیچ میں یہ انسٹرکشنز مینیول ملے گا اور یہ پلیٹ اور یہ مکسنگ سپیچلہ جو ہے یہ بھی آپ کو اس میں ساتھ میں ملے گا مگر اس کی جو ٹرک جو ہے وہ یہی ہے جب میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ شیلف پر اس کو کھول کر دیکھیں کہ کیا کریم بلیچ کے جو پوٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون بنی ہوئی ہے کہ نہیں اگر کون بنی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ اس بات کی مطلب وہ انڈیکیشن ہے کہ یہ امپورٹڈ جولن ہے اصلی جولن ہے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اچھی دکانوں سے بڑی دکانوں سے یا سوپر مارکت سے جو ہے آپ جولن خرید دیں تو آپ کو مطلب اصلی ہی وہ امپورٹڈ ہی ملے گی اگر آپ چھوٹی دکانوں سے لیں گے یا چھوٹے شاپس پر جائیں گے تو بہت زیادہ یہ probability جو ہے بڑی ہائے ہے کہ آپ کو فیک جولن وہ بیچتے ہیں جولن تھوڑی سی اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی accelerator میں مکس کرتے ہیں تو ساتھ میں اگر آپ ایک ٹی سپون پانی یا ٹو ٹی سپونز اس میں پانی ڈال دیں تو وہ ذرا سی لائٹ ہو جاتی ہے مطلب وہ آپ کو اتنی اس کو مطلب ایسا نہیں لگے گا کہ جل رہی ہے سکن یا کچھ پرابلم ہو رہے ہیں یا کوئی سودھنگ لوشن آپ اس میں ایڈ کر لیں یا روز وارٹر آپ اس میں ایڈ کر لیں تو آپ اس کو مکس کر کے لگائیں گے تو جولن کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ آپ کو بہت اچھا جو ہے مطلب تین ہفتے تک تو آپ کے بال جو ہیں وہ یہ لائٹ رکھتا ہے اور میں نے جولن سے کوئی بھی مطلب ہیر گروت کی شکایت جو ہوتی ہے اکثر لڑکیوں کو ہو جاتی ہے میں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں دیکھی کبھی نہیں نوٹس کی میں پچھلے دس پندرہ سالوں سے یہی کریم بلیچ استعمال کر رہی ہوں اور اس کو میں بہت زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں مطلب تین مہینے میں ایک بار جو ہے وہ میں نے اپلائے کر لی تو اس طرح سے میں استعمال کرتی ہوں کریم بلیچ کو ویسے بھی جو کریم بلیچ ہے اس کا بلیچز کا استعمال کم ہی کرنا چاہیے یہ میں نے آپ کو بتا دی چھوٹی سی ٹرک کہ آپ کو کس طرح سے اصلی جولن خریدنی ہے اور آپ پلیز باقی لوگوں کو بھی یہ فوروٹ کیجئے گا ان کو بھی بتائیے کہ اصلی کریم جولن کی کریم بلیچ کی پہچان کیا ہے بڑا سمپل ہے آپ نے بس باکس کھولنا ہے اور آپ نے کریم بلیچ کا پوٹ نکالنا ہے اور اس کی اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہے کہ نہیں ہے بنی ہوئی سو یہ آپ کو انڈیکیشن ہوگی ساری تو یہ آپ کی انڈیکیشن ہوگی کہ یہ امپورٹر جولن ہے کیپ وچنگ تینکیو وری مچ